موسیقی یہاں پہ نائم نے گھر میں آکے بہت ہی زیادہ بیستی کی تھی ماسٹر صاحب کی اور اس کے علاوہ اس نے محروو کو دے دی تھی طلاق اور ناظرین جس کی وجہ سے اس کو ہوسپیٹر لے کر جایا جاتا ہے ماسٹر جی کو اور ناظرین یہاں پہ ماسٹر جی کچھ شارجہا کو کہتے ہیں کہ شارجہا بیٹے تم محروو کا ہاتھ کبھی بھی مت چھوڑنا اس کے ساتھ ہی رہنا اور ناظرین ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ تم محروو سے شادی کر لینا اور ناظرین وہ یہاں پہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہتا ہے اور ناظرین اس کے علاوہ یہاں پہ ان کی ہو جاتی ہے موت جس کی وجہ سے یہاں پہ سب لوگ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ناظرین یہاں پہ ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پہ جیسے ہی ان کی موت ہوگی تو یہاں پہ شارجہا کو اور سب لوگوں کو پتا چل جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ وہ لوگ جائیں گے یہاں پہ محروو اسے کہے گی کہ جس شخص کی وجہ سے میرے باپ کی موت ہوئی ہے ہم اسے بالکل نہیں چھوڑیں گے اور ناظرین یہاں پہ شارجہا اور ناظرین اس کے دوست جائیں گے یہاں پہ نائم کے گھر میں اور ناظرین یہاں پہ نائم کو جا کے شاید مارے پیٹیں اور ناظرین اس کے علاوہ یہاں پہ ناظرین اسے بعد میں پولس کے حوالے بھی کر دیں کہ یہ وہی مجرم ہے جس نے کہ یہاں پہ یہ سب کچھ کیا تھا ایسے کر کے آیا تھا اور انہیں اس نے مدر کیا ہے ماسٹر صاحب کا جس کی وجہ سے یہاں پہ اس کی چچی بھی نائم کی اسے نہیں چھڑوا پائے گی اور ناظرین وہ اس کا پیچھا ہی چھوڑ دے گی اسے چھڑوانے بھی نہیں جائے گی نہ ہی اس کے پیچھے جائے گی اور ناظرین اس کے بعد وہ ہمیں جیل میں دیکھنے کو ملے گا اور ناظرین جب اس کی ماں کو پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا چلا گیا ہے جیل میں اسے پولس پکڑ کے لے گئی ہے اس نے ماسٹر صاحب کو یہ سب کچھ کہہ کے آیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو چکی ہے تو ناظرین وہ بہت ہی زیادہ اپنے بیٹے کو مس کرتی ہے اور ناظرین وہ چلی جاتی ہے مہرو کے پاس اور مہرو کو کہتی ہے کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اس کی گلتیاں معاف کر دو میں اس کی جگہ تم سے معافی مانگتی ہوں اسے چھوڑ دو اس کی زمانت کروا دو کہ اس واپس لے لو جس کی وجہ سے یہاں پہ وہ واپس لے لے گی اور اس کے بعد ناظرین اسے وہ لوگ گھر میں لے جائیں گے اور یہاں پہ مہرو کہے گی کہ ٹھیک ہے آپ کے بیٹے نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا وہ تو میں معاف نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کی لاج رکھنے کے لیے اسے چھڑوا دیتی ہوں اور ناظرین یہاں پہ اس کے بعد اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ میرے لیے اچھی تھی لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ میری چچی نے میرے کان بھرے جس کی وجہ سے وہ اسے بلکل بھی معاف نہیں کرے گا اور ناظرین اپنی چچی کو جا کے بہت ہی زیادہ سنائیں گا جس کی وجہ سے ناظرین وہ پھر اسے کہے گی کہ نہیں میں تمہارے پیچھے آنا چاہتی تھی لیکن یہ وجوہات ہوئیں اور ناظرین اس کے بعد یہاں پہ جو اس کی نائم کے چچی کا بیٹا ہے ناظرین وہ بھی اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اپنی ماں کے ساتھ اور لاسٹ اپیسوڈ میں اسے کہے گا کہ آپ نے جن کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ان کی گلتیوں کا آپ کو مل رہی ہے سزا ناظرین وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہیں یا پھر ناظرین کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جس کی وجہ سے یہاں پہ اس کا بیٹا مافی مانگ لے گا باقی سب سے جا کر اپنی ماں کی جگہ اور کہے گا کہ میری ماں کو ماف کر دو یہاں پہ یہ کچھ اس نے کیا تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ محروف اسے بھی ماف کر دے گی اور ناظرین نائم سے بھی جا کر وہ مافی مانگ لے گا اور ناظرین اس کے بعد یہاں پہ شارجہا جب آئے گا تو ناظرین اس کے پاس آئے گی محروف اور محروف کہے گی کہ شارجہا میرے پہ ایک اور احسان کر دو تم اس آدمی کو ڈھونڈو جس نے میرے پہ یہ سب الزام لگائے تھے تو ناظرین اس کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں اور جب وہ کہے گا کہ وہ میں ہی تھا تو جب اسے چھوڑ کے جائے گی تو ناظرین پہلے وہ بہت ہی زیادہ اس سے نراض رہے گی کہے گی کہ چلے جو یہاں سے میری نظروں سے دور تمہیں میں نے اپنا سمجھا تھا لیکن تم اپنوں جیسے نہیں تھے تم ہی تھے وہ جس نے سب کچھ یہ کیا تو ناظرین اس کے بعد وہ سب سے جا کر معافی مانگے گا جس پہ اس کی ماں معاف کر دے گی اور ناظرین وہ محروف کو سمجھائے گی کہ تم اس کے ساتھ شارجہاں سے اچھا لڑکا تمہیں نہیں ملے گا تم اس کے ساتھ ہی شادی کر لو جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پہ جو شارجہاں کی ماں کو پتہ چلے گا تو وہ کہے گی کہ میں تو اس شادی سے سخت خلاف ہوں میں نہیں شادی کروانا چاہتی تمہاری اس لڑکی سے جسے پہلے ہی رات طلاق مل گی تو ناظرین یہاں پہ وہ بتا دے گا کہ یہ سب کچھ اس نے سنا تھا تو اس کی وجہ سے نعیم نے جب سنا تھا تو وہ اس نے اسی وجہ سے اسے طلاق دی تھی تو ناظرین وہ جب سنے گی تو وہ حیران ہو جائے گی کہ میرے بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو ناظرین وہ جائے گی اور ناظرین شارجہاں کے لیے مانگے گی رشتہ اور ناظرین اسے مل جائے گا رشتہ اور ناظرین شارجہاں اور اس کی شادی ہو جائے گی تو ناظرین ویڈیو چھلے گی تو سوڑے کو لائک دوستوں میں شیئر کر دینا قیمتی ریکز ہر کمنٹس بوکس میں ضرور کر دینا اوکہ بائی فرنز آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اللہ حافظ